جی دوستو اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی جائے گی جس کے اندر بتایا جائے گا کہ بھئی ہم ایک خالی ایک بلب لگا کے ہیچنگ اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم کوئی ترمو سٹیٹ یوز نہیں کریں گے کوئی آٹومیٹک ہم ترمو سٹیٹس کے اندر یوز کرنے والے نہیں ہیں صرف اور صرف ہم ایک بلب لگائیں گے اور ہیچنگ کریں گے اس کے لئے آپ کو ایک بلب کی ضرورت پڑے گی اور ایک ہولڈر کی ضرورت پڑے گی جو کہ آپ نے اپنے کارٹن بوکس میں لگانا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک گتے کا بوکس ہے جس کے اندر میں ہولڈر کو فٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو ہولڈر کی فٹنگ کرنا تو آتی ہوگی سمپل سپل آپ نے تارے لگانی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس طرح نٹ لگا کے یعنی کہ اپنے بوکس کے اندر ہولڈر کو فٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس انکیبیٹر کا رسائلٹ بھی شیئر کیا جائے گا یعنی کہ اس کے اندر ہم کوئی چیز ایکسٹرا یوز کرنے والے نہیں ہیں صرف اور صرف ایک بلب ہم نے لگانا ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ نے دو نٹ لے کے اپنے ہولڈر کو ارجسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے باس نٹ وغیرہ نہیں ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے لگا سکتے ہیں صرف ہم نے اس کے اندر ایک بلب کو ہی لگانا ہے ٹھیک ہے آپ نے نٹ پہ بہت ساری ویڈیو دیکھی ہوں گی جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ بھی اس طرح سے ہیچنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے آج سیم وہی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو کمپلیٹ یعنی کہ بتا دیا جائے گا کہ بھی اس طریقے سے ہیچنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے تو کتنے پرسنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کمپلیٹ اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا جائے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک گتے کا باکس تھا اگر ہم اس کی سائز کی بات کریں تو بھئی اس کا جون سا سائز ہے میرے پاس ایک فٹ بائی دس انچ یعنی کہ ایک فٹ اس کی لمبائی ہے اور دس انچ اس کی چڑائی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک فٹ بائی دس انچ کا یہ ہمارے پاس باکس ہے اس کے علاوہ میں اس یعنی کہ باکس میں ساٹھ وارٹ کا ایک بلب یوز کرنے والا ہوں جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے ایک ساٹھ وارٹ کا بلب اپنے انکیوبیٹر میں ایڈیسٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ انکیوبیٹر کے نیچے آپ نےトوری بغیرہ کوئی ڈالنی ہے ٹھیک ہے اب یہ جانور وغیرہ ہمارا بھوسہ کھاتے ہیں یہ آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ لکڑی کا بورا بھی ڈال سکتے ہیں اگر وہ بھی اویلیبل نہیں ہے تو آپ کوئی کپڑا بغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے لازمی رکھنا ہے کیونکہ ہم اس کے اوپر انڈے رکھیں گے انکیبیٹر کا نیچے فلور ہے ٹیک ہے اس کے اوپر ہم نے انڈے رکھنے ہوگا ہے اس کے علاوہ آپ نے بلب کے نیچے پانی بھی رکھنا ہے جو ہمارا پانی ہوگا وہ آپ نے بلب کے نیچے رکھنا ہے ٹیک ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری homidity بنیں گے ٹیک ہے بلب کی ہیٹ سے ہمارا پانی بن کے ہوا میں اڑے گا یعنی کہ انکیوبیٹر کے اندر ہی ہوگا جسے ہمارے جو انڈے کا شیل ہوگا وہ نرم ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے انڈوں کے اوپر نمبر لکھ لینے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک اور دو نمبر لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ فرسٹ ٹائم ہم نے ون نمبر کرنا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ٹائم ہم نے ٹو کر لینا اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں یاد رہے گا ٹھیک ہے کہ ہم نے انڈے کی پلائٹی کیسے چینج کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے انکیوبیٹر میں ہول کر لینے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ہول کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ہول کرنے کا ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھئی جو اکسیجن ہوتی ہے وہ بھی اندر آئے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اس ٹائم انکیوبیٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے بلکل کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اس کو اکسیجن بعد ہی چیک کریں گے جی دوستو آج ہمارے اکسیجن کمپلیٹ ہو گیا ہے آج ہم انڈوں کو سٹیپ بائی سٹیپ توڑ کے چیک کریں گے کہ بھئی انڈوں میں کیا پزیشن ہے ٹھیک ہے ہمارا یعنی کہ انڈوں میں بچہ بنا بھی ہے یا نہیں بنا اگر بنا ہے تو کتنا بنا ہے ٹھیک ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو انکیوبیٹر اوپن کر کے اون لائن دکھایا جائے گا کہ بھئی ہمارے انڈوں کی کیا پزیشن ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کس دن ہو گئے ابھی تک تو بچہ نہیں بنا ٹھیک ہے لیکن اب اس کو ہم انڈوں کو توڑ کے چیک کر لیتے ہیں کہ بھئی بچہ بنا ہے یا نہیں بنا ٹھیک ہے اگر بنا ہوا ہوگا تو ہم اس کو رکھ دیں گے انڈوں کو ایک دو دن اور ویٹ کر لیں گے لیکن اب دیکھ لیتے ہیں انڈوں کو توڑ کے اس کے لیے میں ایک خالی برتن لے آتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو کٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر نظر آ جائے ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہم سٹیپ بائی سٹیپ انڈوں کو توڑیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ بھی ہمارے انڈوں کی کیا پزیشن ہے یہاں سے میں ایک پہلا انڈہ توڑتا ہوں ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے انڈے میں گندہ پانی نکل ہے ٹھیک ہے بھائی جن اتنی گندی سمیل آ رہی ہے انڈوں میں میں آپ کو بتا نہیں سکتا شاید آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ سمیل آ رہی ہے ٹھیک ہے میں نے آٹھ انڈے رکھے تھے آٹھ کے آٹھ انڈے خراب ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ موبیل کیٹار سے بھی انڈا چیک کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے میرے آٹھ کے آٹھ انڈے خراب ہے بھائی جن میرا یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بھئی اس طریقے سے ہیچنگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ نے انٹرنیٹ پہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی کہ بھئی اس طرح سے ہیچنگ کرتے ہیں بھئی اس طرح سے ہیچنگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اگر ہیچنگ کرنی ہو تو بھئی ایکسپیرمنٹ کیا کرو جیسا کہ میں نے کیا ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ آپ مہنگے انڈے اپنے انکیوبیٹر میں رکھ دیں مثلا کہ مور کے انڈے یا فینسی مرگی کے انڈے آپ رکھ دیں اور پھر آپ آپ کو کہوں گا کہ آپ ایکسپیرمنٹ نہ ہی کریں تو اچھا اس طرح سے ہیچنگ نہیں ہوتی اگر ہو بھی جائے تو دس میں سے کوئی ایک آدھا بچہ نکل آئے گا ٹھیک ہے ورنہ ایک بچے کی بھی گرنٹی میں نہیں دیتا کیونکہ آپ کا ایکیس دن بلب چلے گا اس کے اندر سے چالیس دگری سے اوپر جیسے آپ کی ہیٹ جائے گی تو آپ کے بچے جوں سے بن بھی رہوں گے تو آٹومیٹک اس کے اندر سے مر جاتے ہیں بچے ٹھیک اس طریقے سے ہیچنگ نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو کر دیجئے لائک اینڈ سبسکرائب اس کے علاوہ میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے آوں گا جس کے اندر یعنی کہ اس کے لیے میں آپ کو ایک تھوڑی چھوٹی سی ٹریک ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکرس کروں گا اس طریقے سے اگر آپ ہیچنگ کریں گے تو آپ کی ہیچنگ بھی ہوگی اس کے علاوہ آپ نے اندر کو چیک کر لینا ہے سات دن کے بعد کہ بھئی آپ کے اندر میں بچہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہ دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں کوئی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ